لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہمیں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک کو ڈسکس کرنا جا رہے ہیں کہ مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے یا یوں سمجھنے ہیں کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں آپس میں گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں مشرک کسے کہتے ہیں وہ آدمی جو شرک کرے اور کافر کسے کہتے ہیں وہ آدمی جو کفر کرے اب شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ کسی اور کو علوہیت میں شامل کرنا جیسا کہ کفار مکہ تھے وہ مشرقین بھی تھے اچھا انہیں مشرقین کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تو تھے پھر اللہ کو ہی صرف نہیں مانتے تھے وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے آج کل کا ہندو اٹھا کے دیکھ لیں آج کل کا ہندو ایک عیشور کو مانتا ہے لیکن عیشور کو ایک ہی نہیں مانتا صرف وہ ان الٹے سیدے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو بھی مانتا ہے ٹھیک ہے تو مشرق وہ ہوا جس نے خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کیا اور کافر کون ہوا کافر وہ ہوا کہ جس پر دین پیش کی کیا گیا اور اس نے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں دس بلیور تو مومن بلیور ہو گیا اور اس کی زد اس کی اپوزٹ ہو گیا کافر دس بلیور اچھا مشرق کون ہو گیا وہ جو خدا کے ساتھ اور خداوں کو بھی مانتا ہو خدا واحد کو نہ مانتا ہو صرف خدا کو تو مانتا ہو پر ایک واحد نہ مانتا ہو اچھا اس کے اپوز میں حنیفن ایک قرآن میں ٹرم آئی ہے حنیفن اس کا مطلب ہے وہ جو صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہو اور خدا کے زوا کسی کی عبادت نہ کرتا ہو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مونو تھیسٹ اور جو ایک سے زائد خداوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں پولی تھیسٹ تو اب یہ فرق تو ہمارے سامنے آ گیا کہ مومن کون ہے کافر کون ہے مشرق کون ہے اور حنیف کون ہے اب جہاں تک امت محمدی کا تعلق ہے تو امت محمدی میں ہر وہ شخص شامل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اعلان نبوت کے بعد اعلان رسالت کے بعد اب یہ تمام لوگ چاہے کسی قوم و مذہب کیوں وہ امت محمدی ہیں کیا امت محمدی سب کے سب جنت میں جائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بہت واضح کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور ان پر ایمان پیش کیا گیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو وہ تو کافر ہو گئے ٹھیک ہے اچھا یہ کافر اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں ایک عیسائی اس پر دین اسلام پیش کیا گیا اس نے دین اسلام نہیں قبول کیا تو اب وہ کافر ہو گیا ایک یہودی ہے اس کے اوپر دین اسلام پیش کیا گیا اس نے قبول نہیں کیا تو اب عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہیں اسلام پیش نہ کیا گیا ہو تو صرف اہل کتاب ہیں پیش کیا گیا ہو اور انکار کر دیں تو پھر وہ ایسے اہل کتاب ہیں جو کافر ہو گئے ہیں مثال کے طور پر سورہ بینا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں من اہل کتابی من اہل کتابی وہ جو اہل کتاب میں سے کون ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا تو آیت کیا ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا من اہل کتابی ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اچھا علاوہ عزی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَالْمُشْرِقِينَ اور کافر ہیں مشرکوں میں سے تو مشرک ویسے تو شرک کر رہا ہے شرک کا گناہ تو ہے اس کے سر پر اب کفر کا گناہ بھی آ گیا اب کفر کا گناہ کیسے آیا ایک ہندو ہے اس پہ دین اسلام پیش کیا گیا پہلے تو مشرک تھا اب اسلام کے پیش کیے جانے کے بعد اس کا انکار کیا تو کافر بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے جو کافر ہیں بعض آنے والے اپنے کفر سے حتیٰ تَعْتِیَا هُمْ الْبَيِّنَا جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جائے فَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنفَقِّينَ حَتَّى جَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ منفقین یعنی کہ بعض آنے والے اچھا اسی جو ہے صورت میں بعد والی آیات میں آتا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ وَلُوک جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ اب کیا کفر کیا انکار کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا من احلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ اور مشرِقوں میں سے تو اب یہ دونوں کی اٹیگری کہ لوگ اب کفر بر بھی آگئے ہیں تو کفر کیا ہے ایک تو اللہ عز و جل اور اس کے انبیاء کا انکار یہ بھی کفر ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ملائکہ کا انکار یہ بھی کفر ہو گیا روز آخرت جزا و سزا کے دن کا انکار جنت کا انکار جہنم کا انکار یہ تمام جو چیزیں جو آپ کی فاؤنڈیشن ہیں ایمان کی جن کو آپ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں تو یہ ایمان کی جو فاؤنڈیشن ہیں ایمان کے کسی اس کا جز کا انکار جو ہے وہ کفر پر لے جاتا ہے اسی طرح جو ہے جو پلرز آف اسلام ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں بنیال اسلام وعلا خمسن ان میں سے کسی کا انکار بھی کفر پر لے جاتا ہے کوئی کوئی زکاة کا انکار کرے کوئی نماز کا انکار کرے کوئی حج کا کرے وعاظ اللہ کوئی روزوں کا کرے اچھا شہادت بھی پوری نہ دے لا الہ الا اللہ تو مانے محمد و رسول اللہ نہ مانے تو وہ بھی مومن نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ آئے تو بڑی واضح ہو گئے انہا اللہ دینا کفر من احلی کتابی والمشرقین اور وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کی اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقوں میں سے ہوں تو کیا ہوگا فی ناری جہنم تو پھر وہ جہنم میں رہیں گے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے اولائکہم شر البریہ یہی لوگ ہیں مخلوق میں سب سے بتر اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا اللہ دینا آمنوا وعملوا صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے کس میں سے بے شک اہل کتاب میں سے یا مشرقین میں سے یا کسی قوم و مذہب میں سے لیکن وہ ایمان لائے وعملوا صالحات اور پھر انہوں نے اس کے بعد نیک عمل بھی کیے تو ایمان لانا اول شرط ہے لیکن اونلی شرط نہیں ہے ایمان کے بعد عمل صالح بھی شرط ہے تو پھر کیا ہوا اولائکہم خیر البریہ جنہوں نے نیک کام کیے نیک عمل کیے یہی تو وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا سیٹ کر دیا آگے کہا جزاؤہم عند ربیہم جنہت عدن تجری من تحتیہ الانہر پھر ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے عدم کی صدا رہنے والی جنتوں میں کہ جس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ذالک علی من خشیہ ربا یہ اس صلح ہے اس چخص کا جو ڈڑتا رہا اپنے رب سے تو بڑی واضح دلیل قرآن میں بھی آ گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اچھا اب علاوہ ازی یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا کون اس کا کرائیٹیریا اللہ نے بتا دیا لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم لوگوں سے کہتے پھریں کہ تو جہنم میں جائے گا تو جنت میں جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں فیصلہ نہیں رکھا ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آمال جہنمیوں کی آمال ہیں کہ قرآن نے ہمیں یہ بتائے ہیں اور یہ آمال جنتیوں کی آمال ہیں حتمی فیصلہ آخری فیصلہ دائمی فیصلہ کرنا صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اچھا اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ جب کافروں کی اور مشریکوں کی بات ہوئی تو اللہ عز و جل نے کہا خالدین فیہا اور جب مؤمنین کی بات آئی کہ وہ جنت میں رہیں گے تو آیا خالدین فیہا ابدا تو خالدین فیہا اور خالدین فیہا ابدا میں ایک فرق آیا اچھا اس کے اوپر باز صوفیہ اکرام کا یہ رجحان گیا باز کا دوبارہ کہہ رہا ہوں باز کا یہ رجحان گیا کہ خالدین فیہا کہا اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم میں اور جنت میں خالدین فیہا ابدا کہا تو کوئی باید نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دائمی کے بغیر بہت لمبے عذاب کے بعد لیکن ہمیش کی کہ عذاب کے نہیں بہت لمبے عذاب کے بعد شاید ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں شاید ان کا خیال ہے اس لفظ کی بنا پر خالدین فیہا ورسز خالدین فیہا ابدا کہ جنت تو ابدا کے ساتھ آئی ہے اور جہنم صرف خالدین فیہا کے ساتھ آئی ہے تو اس لیے ان کا ایک جماعت صوفیہ کا یہ رجحان گیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ رحمان ہے کیا بعید اس سے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور ایک ودت دراز کے بعد وہ اپنی رحمت سے پھر ساری مخلوق کو جنت میں داخل کرتے یہ ان کا ایک آل ہے لیکن اکثر جو ہے وہ علماء جو ہے جو غیر صوفی علماء ہیں ان کا یہ پوائنٹ اف یو نہیں ہے صوفی علماء میں سے ایک جماعت کا پوائنٹ اف یو تو میں نے کہا میں واضح کر دوں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک پوائنٹ اف یو پڑھتے ہیں اور پھر دوسروں کے پوائنٹ اف یو سے بلکل واقع نہیں ہوتے تو اینیوے تو یہ چند تفصیلات تھیں زمن میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالی سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور اللہ تعالی سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سب کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے اور جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے اور جو ایمان نا چکے ہیں انہیں اس قابل بنائے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم